ہمارے دیش میں گائے ایک راجنیتی پشو بن گیا ہے جس کے ذریعے تمام راجنیتی دل ووٹوں کا دوہن کرنے کا اتھک پریاس کر رہے ہیں کل ملا کر گائے ان دنوں راجنیتی کی شترنج کا مہرا بن گئی ہے لیکن آج ہم گائے کے راجنیتی شاسر کے ساتھ ساتھ گائے کے ارث شاسر اور سماج شاسر کا سو فیصدی شد اور پوتر ڈین اے ٹیسٹ کریں گے جو یہ ثابت کرے گا کہ گائے کو مارنے سے زیادہ فائدہ گائے کو زندہ رکھنے میں ہے گائے کا دودھ ہو گوبر ہو یا گوموتر گائے مرتے دم تک سماج کی بھلائی کا کام نشکام بھاوسے کرتی ہے شاید اسی لیے وید پرانوں میں گائے کو کام بھینو کہا گیا ہے گائے کا دودھ کئی طرح کے روگوں کو روکنے اور ان کے اپچار میں کام آتا ہے اور گائے ہی منوشے کے آسپاس موجود ایک ماتر ایسا پرانی ہے جس کا مل موتر بھی پویتر اور اپیوگی مانا جاتا ہے ویگیانک ریسرچ میں یہ ثابت ہوا ہے کہ گائے کے دودھ میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، منرلز اور ویٹمن ڈ ہوتا ہے جو روگ پرتیرودھک شمتہ اور مانسک وکاس میں سہایک ہوتا ہے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یگے اور ہون کے دوران گائے کے دودھ کے گھی کی آہوتی اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ اس سے ہوا میں اکسیجن کا لیول بڑھتا ہے ویگیانک ریسرچ میں یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ گاؤں موتر میں موجود تتوں کا سیون، کینسر اور ٹی بی جیسی بیماریوں میں فائدے بند ہوتا ہے پیٹ سمبندی بیماریوں میں بھی آئیوروید گاؤں موتر کے سیون کی سلحہ دیتا ہے اور آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ امریکہ نے گاؤں موتر اتپادوں سے جڑے چار پیٹنٹس لے لیے ہیں امریکہ ہر ورش بھارت سے گاؤں موتر آیات کرتا ہے اور اس سے کینسر کی دبا بناتا ہے گائے کا گوبر بھی گاؤں موتر کی طرح ہی مولیوان ہوتا ہے رسائنک خاد کے مقابلے گوبر سے بنی پراکرتک خاد کے استعمال سے کرشی یوگے بھومی کی نمی پچاس فیصدی تک بڑھ جاتی ہے جس سے فسل اچھی ہوتی ہے گائے کے گوبر سے بنی بائیو گیس امریکہ اور جرمنی جیسے دیشوں میں گاڑیوں کے ایندھن کے طور پر استعمال ہو رہی ہے تویٹا گائے کے گوبر سے ہائیڈروجن فیول بنانے کی تقنیق پر بھی اس وقت کام کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ گائے کو کامدھینوں کہا جاتا ہے اب ہم آپ کو گائے کے اسی کامدھینوں اوتار کا ایک پوتر ڈین اے ٹیسٹ دکھانا چاہتے ہیں اس وشلیشن کو دیکھنے کے بعد آپ خود یہ تیہ کر پائیں گے کہ گائے کو زندہ رکھنے میں زیادہ فائدہ ہے یا پھر مار دینے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماتا اور ماس سے آگے گائے وہ کامدھینوں ہیں جو اس دیش سے بے روزگاری کو ختم کر سکتی ہے گائے وہ جانور ہے جو اس دیش میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو زمین پر لاسکتی ہے گائے وہ پشودھن ہیں جو اس دیش کے لاکھوں گریب کسانوں کو امیر بنا سکتی ہے کیسے؟ چلیے پچھلے کچھ دنوں میں پوری دنیا نے اتر پردیش کے دادری میں ہوئی ہتیا گائے کو بچانے میں سب انسپیکٹر منوز مشہ کی موت سے لے کر بیف پارٹی منانے والے لوگوں کے موپر کالک پوتنے کی ان گھٹناوں کو دیکھا دیش کو شرمسار کر دینے والی ایسی گھٹناوں کو دیکھ کر لگنے لگا کہ گائے صرف دو ہی کاموں کے لیے ہیں یا تو پوجا کرنے کے لیے یا پھر کاٹ کر کھانے کے لیے لیکن آپ حیران رہ جائیں گے جو گائے دودھ نہیں دے سکتی جس کے ہاتھ پیر بیکار ہو چکے ہیں جسے بیکار سمجھ کے سڑک پر چھوڑ دیا جاتا ہے جسے پانچ چھ ہزار کے لیے ماس کا ٹکڑا سمجھا جاتا ہے وہ گائے ہر مہینے ایک بے روزگار کو صرف گوبر اور گوہ موتر سے پانچ سے چھ ہزار روپے کا روزگار دے سکتی ہے گائے گاؤ کا موتر بھی ہم نے کافی دس روپے لیٹری بھی لگایا تو بھی پانچ لیٹر پرچاس کے سامنے آٹھ دس آزار بینے گا تو گائے آرام سے آپ کو گوبر موتر دے سکتی ہے گوبر اور موتر دے سکتی ہے جو کہ لوگوں کے نظروں میں نکارہ جو کسی کام کی بھی نہیں وہ گائیں اور جو دودھ دینے والی تو الگ بات ہے یہ ایک اور نیا پہلو نیا سامنے رکھا ہے آنن جی نے کہ وہ گائے جو سڑک پر لوگ بیکار سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور شاید جس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں وہ گائے آپ کو آٹھ سے دس ہزار روپے مہینہ بڑے آرام سے دے سکتی ہے گھر بیٹھے دے سکتی ہے ہریانہ کی اس گوشالہ میں قریب گیارہ سو ایسی گائے ہیں جو دودھ نہیں دیتی صرف گوبر اور گو موتر دیتی ہے اور یہی گوبر اور گو موتر سو سے زیادہ لوگوں کو روزگار دے رہا ہے ہمارے پاس جتنا جو کام کرنے والے ہماری توڑی گروہ کم ہے اس لئے ہمارا بھی مارا ساڑھے تین تین کروڑ لاب ساڑھے تین کروڑ لاب سالہ تین کروڑ پر سالہ نصر ترنویر رہا ترنویر رہا بیکار گائے ہوس آپ کا مارے ساڑھے تین کروڑ لاب ہمیں کام اس سے کام کر رہے ہیں میں تو ایک اور کہوں گا جتنے بھی بیو روزگار بھائی ہیں یسی اپڑے لکھے بھائی ہیں آپ اس کو بیڈنس بنائیں گائیں کو باندیں اس کے لئے ٹریننگ ہم دیں گے مارکیٹنگ کے بیوستہ آم کریں گے تو یہ کوالٹی کا کام کریں بڑیا کام کریں تو گائیں چلتی فیلٹی فیکٹری ہے اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے نوزوان پڑے لکھے بھائی یہ کام کر سکتے ہیں اس کے صرف 50% گوم اتر ہے اس کو لے گا فیلٹر کر کے 50% اس کا رکھ نکالا جاتا ہے اور وہ بٹی سے نکالتا ہے کنڈنس کر کے اس کو ویپرز کنڈنس کر کے نکالا جاتا ہے بڑے حرام سے گھر پر نکالا جاتا ہے تو پھر اس کی قیمت کتنی ہو جائے گی اس کی قیمت یہاں ہم اس کو 100 روپے میں دے رہے ہیں 465 سی ایم ایم ایر تو یہ آپ کو 500 روپے پر لیٹر پڑی جائے گی ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک دیش میں نا جانے کتنے لوگ بیروزگار گھوم رہے ہوں گے اور ان کے سامنے ہی کتنی بیکار گھوم رہی ہوں گی تو یہ دونوں اگر مل جائے تو دونوں کا بھلا ہو جائے گا یعنی دودھ دینا بند کرنے کے بعد بھی گھائے کامدھینوں بنی رہتی ہے جو لوگوں کے لیے نہ صرف روپے کمانے کا ذریعہ بندی ہے بلکہ انسان کی زندگی بھی بچاتی ہے کینسر اور ایچ چیو ایپیٹیٹس بھی آرپی شلسل جیسے 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 ہمارے 99% جلد ہے ہمارے پاس اگر کینسر کا پیشنٹ کا لیور ٹھیک وہ کھانا پی نہ کھاتا ہو ہم ایگریمنٹ کر سکتے ہیں ہم پیشنٹ کو ٹھیک کرنے گا بلکہ سائن کر کے دے دیں گے ہمارے پاس یہاں اگر چھوڑ دیں گے ہم بلکہ انڈرون پرشنٹ ٹھیک کر دیں گے ہم اماری پدتی سے ٹھیک کریں گو پیتھی سے گو موتر سے جو پنچ گویں سے ہم جو ہماری دعائی تیار کرتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب کوئی پوڑ نیائدھیش یا بدھائک سرے آم بیف خانے کا دم بھرتا ہے اور دھن کا جھنڈا اٹھانے والا کوئی شخص چہرے پر کالک پود دیتا ہے سوال اٹھتا ہے بھڑکاؤ ٹویٹ اور بھاشر دینے والے یہ پڑے لکھے لوگ کیا بے روزگاری دور کرنے کے گائے کے اس پہلو کو لوگوں کو سمجھاؤ اور بتا نہیں سکتے تھے گائے کا فائدہ صرف گو موتر تک نہیں ہے گائے کے گوبر سے بننے والی خات کے بارے میں تو سب کو پتا ہے لیکن اب گوبر سے تیار ہو رہے بائیو وارٹر کی نئی تکنیق فسل کے اتپادن اور گنمتہ کو بڑھا رہی ہے ڈاکٹر سنجیف یہ بائیو وارٹر کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے یہ جو بائیو گیس بننے کے بات جو بائیو پروڈکٹ بڑھٹا اس میں اس پلانٹ میں سولد جو گوبر ہے اس کو الگ نکال دیا جاتا ہے اور جو لیکوڈ وارٹر ہے اس کو الگ نکال دیا جاتا ہے تو جو لیکوڈ وارٹر ہے اس میں گوبر اور گو موتر ہے اس کو ہم یہاں سے ٹینک میں بھر کے لے جاتے ہیں ہم نے اپنے فرم پر ٹینک بنائے ہوئے ہیں اس میں ہم بائیو وارٹر کو ڈالتے ہیں اور اس میں بیکٹیریہ ہم کلچر کرتے ہیں وہ بیکٹیریہ پھر جب ہم سنچائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سنچائی کے ساتھ ہی ہم ان بیکٹیریہ کو بائیو وارٹر کے ساتھ دے دیتے ہیں جو کی کھیت میں چلا جاتا ہے اور کھیت میں جانے کے بعد جو یوریا ڈی اپی ڈالنے سے جو ہمارا مائکروب سے وہ مر گئے تو ہم نے ان کو بیکٹیریہ دے دیا جب بیکٹیریہ کھیت میں جائے گا وہ اپنا کام کرے گا جب مائکروبیل لوڈ یعنی جو سکشم جیو ہیں وہ جہدہ ہو جائیں گے تو جو ہمارا کےچوا ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے سوائل کی ہیلتھ اچھی ہو رہی ہے کیا بائیو وارٹر یہ جو آپ تگیار کر رہے ہیں اس کے لئے باقاعدہ کسی پلانٹ کی ضرورت ہے یہ دیش میں کسان ہمارے جو ہیں وہ ایسے ہی گوبر سے گوموتر کو ملا کر کے یہ بائیو وارٹر تگیار کر سکتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا میں گائے کے ماس کھانے یا نہ کھانے کو لے کر تو چرچا ہوئی ایک دھڑے نے تو آگ میں گھی ڈالتے ہوئے گائے کے منڈے کے بعد کے فائدے بھی گنا دیئے لیکن غریبی سے خودکشی کرتے کسانوں کو یہ گائے کیسے بچا سکتی ہے یہ کسی نے نہیں بتایا ویگانک ریسرچ کے مطابق گائے گلوبل وارمنگ کم کرنے میں خاصی مددگار ثابت ہو سکتی ہے ہم یہی سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ سے پہلے تو ہم کو یہ بتائی نہیں کہ وہ گائے جو لوگوں کی نظر میں بیکار ہو جاتی ہے تو وہ بیکار گائے جو ہے جب زمین پہ جاتی ہے یہ ایلین سیوری کے ریسرچز ہیں ایک کلو گوبت جس زمین میں پڑ جاتا ہے اس زمین میں نو لٹر پانی اپنے اندر ایبزورپ کرنے کی کھشمتہ بن جاتی ہے اور جب آپ یہ ایمیجن کریے کہ وہاں پہ ایک گائے دس آٹھ دس کلو گوبر چھوڑ رہی ہے تو سو لٹر پانی وہ اس سوائل کے اندر مویسچر کی طرح سے ایبزورپ رہے گا اور اگر سال سال ایسا ہوگا تو ایریگیشن وارٹر کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ دوسری بات جب وہاں پہ گرین ری مویسچر ہوگا تو گرین ری ہوگی اور گرین ری ہوگی تو اس میں کیا کہتے ہیں کارمن ڈائیک سائٹ سیکویسٹری اور جب گائے گوبر کر کے لینڈ کو فرٹلائز کر رہی ہے تو آپ کے قبل وارمنگ رکے گی اور کارمن کریڈٹ آپ کو کتنا مل سکتا ہے کیا آپ یقین کریں گے کہ گائے کا گوبر آنے والے وقت میں سی این جی کی طرح پر پیٹرول اور ڈیزل کا نیا وکل بن سکتا ہے ہریانہ میں اس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ بھی شروع ہو گیا ہے ہاتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہاتی صاحب اب آپ ایسی گیس تیار کر رہے ہیں گوبر سے جو کی گاڑیوں میں ڈال دیں تو گاڑیاں اس گیس سے چلیں گی سی این جی کی طریقے کی یہ گیس ہے کیا گیس ہے یہ بتائیے ہم اس میں میتھین گیس ہے سب اس میں سی ایچ پور کہتے ہیں سب کیمیکل نیم ہے تو میتھین بولتے ہیں سب جس میں ہمیں اس کو فیلٹر کرنے کے بعد نائنٹی فائیب نائنٹی سکس پرسنٹ کے قریب میتھین ملتی ہے ایک سو اسی میلین کیٹل ہیٹس ہیں انڈیا میں اور ان سے اگر ہم بائیو گیس کے روٹ کے تھوڑ جائیں تو اس میں کم سکم ایٹی فائی میلین سٹینڈر کیوبک میٹر پرڈے گیس نکلے گی اور اس سے زیادہ ہم نکلے گا گوبر گوبر سے کمپوسٹ اس کو بائیو کمپوسٹ بولتے ہیں بائیو مینیور بھی بولتے ہیں تو ایک تو ایک روٹ کے بائیو مینیور ملی کھیتی کے لیے اور بڑی خوشالی رہے گی یہ یوریا سے ٹین ٹائم بڑی اکھاد ہے اس کے جو اربا رکھ سکتی ہے مٹی کی وہ ہمیں سب قائم رہتی ہے بڑھتی ہے رہا در تو یہ خات کا کام آیا دوسرا گیس نکلی تو یہ گیس جو اب کو پتا رہا تھا کہ اگر گیس نکالا جائے تو یہ پورے بھارت برس کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں چاہے وہ ٹرک ہوں بسج ہوں اور وہ گاڑیاں ہوں وہ اس گیس پر چل سکتی ہے اتنی طاقت ہے اس میں اتنا ہی نہیں مہنگی ہوتی ہے الپی جی کے مقابلے اب آپ اپنی رسوئی کے لیے گوبر سے بنی بائیو گیس کے سلینڈر بھی لے سکتے ہیں گوبر سے بننے والی بائیو گیس کے استعمال صرف گاڑیوں کے لیے نہیں بلکہ اب کوشش یہ بھی کی جارہی ہے کہ ہوتل ریسٹورنٹس یا پھر آپ کے گھر میں بھی بائیو گیس کے سلینڈر پہنچے اور اس کے لیے پلانٹس لگ چکے ہیں ہم نے کسکٹ بنایا ہے سر اس کے لیے سپیسلی اگر کسی کو زیادہ ریکوارمنٹ ہوتی ہے تو ہم یہ چھوٹے والے کسکٹ یہ جو کسکٹ ہے ان کو سپلائی کر سکتے ہیں پورا بھارت سرکاں جیسے سوچ رہی ہے کہ بھی یہ بائیو گیس پروڈکشن جو ہے ہم رول ایریاز میں اتنے زیادہ بنا لیں نیشنل بائیو گیس میشن میں انہوں نے بولا کہ دس میلین چھوٹے پران لگائیں گے اگر اس دھنگ سے ہو جائے گا پھر ان کو اگریگیٹ کر کے پھر سی این جی میں جانا ہو چیتے ہیں یہ جو دس میلین ادھر بائیو گیس پلانٹ یہاں لگ جاتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ملے گا ایک تو وہ کسی گھروں میں دے سکتا ہے آرام سے جیسے آج کل جو ہے ایل پی جی سبسیڈی کرو یہ کرو چھوٹے سطر پر دیش میں گوموتر اور گوموتر سے ہزاروں لوگ کمائی کر رہے ہیں لیکن سرکار چاہے تو دوائی، کھیتی اور آٹوموبائل سیکٹر میں گائے کا گوموتر اور گوموتر سے بڑا یوگدان مل سکتا ہے لیکن سرکار بھی گائے پر بولنے سے بچ رہی ہے برا مت مانی ہے لیکن آن زبان بہت تلک ہے اب اسے گوبر کہیں یا پھر ان لوگوں کی بدھی کو جو گائے پر لڑ رہے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے دیش کی چھوی کا گڑ گوبر کر رہے ہیں کیمرمن شنکر شن ملک اور جیدیب کے ساتھ راہل سنہا زی میڈیا دل لی آپ نے دیکھا کی ایک گائے کس طرح سے ساماجک اور آرثک نظریے سے بہت اپیوگی ہے یعنی گائے ماس کے مقابلے ماں کی بھومکہ میں زیادہ فٹ بیٹھتی ہے ویگیانک شودھوں میں یہ بات ثابت بھی ہو چکی ہے کہ گائے کا ماس کھانا پریاورن کے لیے بھی نقصان دائیک ہے سنیوکت راشت کے پریاورن کارکرم نے گائے کے ماس یعنی بیف کو جلوائیو کے لیے نقصان دائیک گوشت بتایا ہے امریکہ کی ییل یونیورسٹی کی ایک ریپورٹ کے مطابق بیف کے اتپادن کے لیے انیہ مویشیوں کے مقابلے 28 گناہ زیادہ جگہ چاہیے ہوتی ہے اور یہ گلوبل وارمنگ میں 11 گناہ زیادہ یوگدان دیتا ہے ایک سویڈش سٹیڈی کے مطابق ایک کلو بیف پکانے میں جتنی گرین ہاؤس گیسز کا ایمیشن ہوتا ہے وہ 160 کلومیٹر تک کار چلانے کے برابر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلی سے آگرہ تک کار سے یاترہ کرنے سے گلوبل وارمنگ پر جو اثر پڑے گا وہ ایک کلو بیف کھانے کے برابر ہوگا بیف اتپادن جل سررکشن کے لحاظ سے بھی خراب ہے کیونکہ گہو اور چاول جیسی مکھے فصلوں کے مقابلے بیف کے لیے پشو پالن میں قریب دس گناہ زیادہ پانی لگتا ہے یہ وہ ویگیانک تکھیں ہیں جن کی ستتہ پر انگلی اٹھانا مشکل ہے یعنی گائے کو مارنے سے زیادہ فائدہ زندہ رکھنے میں ہیں اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ گائے اس مرگی کی طرح ہے جو سونے کا انڈا دیتی ہے اور سونے کا انڈا دینے والی مرگی کو مارنا سمجھداری نہیں ہو سکتی